بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 25 جون 2023 بروز اتوار سعودی عرب کے شام تک ہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویلائکن پیس کر لیجئے انفو ٹی وی لاتا ہے آپ کے لئے ایتنٹی خبریں آج کے نیز بلیٹن میں بھی ہوں گی وڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ مدینہ مرمرا میں حج سیزن کا پہلا محلہ کامیابی سے مکمل ہو گیا سعودی حکام نے کہا مدینہ میں حج سیزن کا پہلا محلہ کامیابی سے مکمل ہو گیا مختلف ملکوں سے بری اور فضائی راستوں سے ڈیریکٹ مدینہ آنے والے آٹھ لاکھ تہنتیس ہزار آدمین کو محلوار مکہ روانہ کیا کیا حضر نیوز کے مطابق مدینہ گوانریٹ اور دیگر حکومتی اداروں نے مشترکہ طور پر آزمین حج کے استقبال سے فریضہ حج کے ادائیگی کے لئے انہیں مکہ روانہ کرنے تک سہولتیں فراہم کی ہفتہ چوبیس یون کو مدینہ سے آزمین کے آخری کافل مکہ کے لئے روانہ ہوئے جس کے لئے جو ہجرہ روڈ پر بنے ہوئے حجاج استقبالیہ سینٹر میں گہما کہمی نہیں آزمین حج کی مکہ منتقلی کی کاروائی کی نگرانی وزارت حج کی جانب سے کی گئی تاکہ آزمین حج کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹرانسپورٹ کے شعبے کے نگران مازن سروت کے کہنا ہے کہ ہجرہ روڈ پر واقعے ڈپارچر سینٹر میں تمام امور پروگرام کے مطابق مکمل کیے کے آزمین کی بسوں کا ٹیکنیکل موانہ کرنے کے بعد ہی انہیں روانہ کیا جاتا ہے مواضح رہے کہ ہج سیزن کا آغاز اسلامی مہینے زلقدہ کے پہلے ہفتے سے ہوا اس دوران متعدد ممالک سے آزمین کی ڈریکٹ فلائٹ شہر ہیں وہ مدینہ پہنچتی رہی جبکہ بری راتوں سے بھی آزمین کی آمد کا زندہ جاری رہتا ہے ہج سیزن میں مدینہ آنے والے آزمین حج آٹھ دن قیام کرتے ہیں اس کے بعد مکہ روانہ ہو جاتے ہیں جو آزمینیں ڈریکٹ مدینہ آتے ہیں ان کی واپسی جدہ سے ہوتی ہے جبکہ حج کے بعد آنے والے جو حجات کی واپسی مدینہ سے ہی کی جاتی ہیں سعودی عرب کی فیننشل مارکیٹ جی ٹونٹی ممالک میں تیسرے نمبر پر آکیں سویٹسر لینڈ میں قائم انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ فال منیجمنٹ ڈیولپمنٹ نے اپنی تازہ سرین رپورٹ میں بتایا کہ سعودی عرب کی فیننشل مارکیٹ اسال جی ٹونٹی ممالک کے درمیان مثابتی اشاریوں میں سات درجہ ترقی کر کے تیسرے نمبر پر آکیں آئی ایم ڈی ورڈ مثابتی سالانہ کتاب برائے دو ہزار تیس کے مطابق سعودی عرب کی کارکرد کی عالمی طریقوں کو نافذ کرنے کے لیے کیپٹل مارکیٹ آتھارٹی کی جاری کوششوں کی اکاسی کرتی ہیں عرب نیوز کے مطابق جی ٹونٹی ممالک میں کارپرٹ بورٹس انڈیکس میں سعودی عرب پہلے نمبر پر ہیں جبکہ کپٹل مارکیٹ شیئر ہولڈرز کے حقوق اور وینچر کپٹل انڈیکس میں اس کا دوسرا نمبر رہا سعودی عرب میں منشاہات سمگل کرنے کی کئی کوششیں نکام بناتے ہوئے کئی افراد کو گرفتار کر لیا کیا سعودی حکام نے سعودی عرب میں منشاہات کی سمگلنگ اور کارپار سے متعلق جرائم میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے عرب نیوز کے مطابق جنرل ڈریکٹریٹ فور نورکرٹس کنٹرول نے طبوک ریجن میں ایک شہری کو آٹھ ہزار نشاور گولیاں فروخت کرنے کی کوشش میں الزام جو ہے اس میں گرفتار کیا ہے جزار ریجن میں سرحدی محافظوں نے ایکزو اٹھازی کلو گرام کار سمگل کرنے کی کوشش بھی ناکام بناتی ہے حج کے موسم میں پہلی مرتبہ ویرچول گلاسز کا استعمال گاڑیوں کی نگرانی کریں گے حج کے سیزن کے دوران پہلی مرتبہ سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک کے وزیر انجینئر سالہر نے جو ہے آگمنٹر ریالیٹی ٹیکنالوجی سے لیس ویرچول گلاسز کا افتتا کر دیا یہ ویرچول گلاسز ٹریفک قوانین کی پاسداری کے مطلق گاڑیوں کی نگرانی کریں گے سالہ الجاسر نے اپنے فیلڈ ٹور کے دوران نظام کی تیاریوں کا معاینہ کرنے اور آثورٹی کے کنٹرول کی پیشرفت کو دیکھنے کے لیے جو ہے تفریحی مراکز میں استطاع کیا اس ٹیکنالوجی کا استعمال ٹرانسپورٹ کی سرگمیوں کے دوران ٹریفک قوانین کی تعمیر کی نگرانی کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ حاجوں کے خدمت کی جا سکے اور ان کے ٹرانسپورٹ کو آسان بنانے کے لیے جزئی ٹیکنالوجی کو جگینی پناہ چاہیں فیلڈ میں موجود جو اہلکار ہیں وہ ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیوں کے نگرانی کے لیے اپنے جو ویرچول گلاسیز ہے اس کو پہنتا ہے اور کسی بھی خلاورتی کرنے والے گاڑی کے ڈرائیور سے فوری طور پر پوچھتا ہے نگرانی جو ہے اس کو ویڈیو ریکارڈ اس کا بنتا رہتا ہے اور قوانین کی خلاورتی کی مکمل نگرانی کی جاتی ہے اسی طرح چوکوں پر جو ہے رش کم رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے لاکھوں آزمین حج جو ہیں وہ آج جو ہیں خانہ کبہ کے گز توافع قدوم کر رہے ہیں لاکھوں آزمین حج آج بیت اللہ شریف کا توافع قدوم کر رہے ہیں یہ تواف حرم شریف میں آمد کا توافع کہلاتا ہے اس وار کوویڈ نائنٹین وعبا سے پہلے جیسے بھرپور تعداد میں حج ادا کیا جا رہا ہے سعودی عرب کی جانب سے اس سار مسلمانوں کو آزمین حج کی تعداد اور عمر کی پبندی کے بغیر حج کرنے کی اجازت دی گئی ہیں اس بنا پر دنیا بھر کی نیشنالیٹیز کے ہزاروں آزمین مکم کرمہ کی سرکوں پر بھی موجود ہیں ہفتے کے دن سفید رنگ کے حرام میں حجاج نے خانہ کبہ قطعہ ماف کیا اکثر لوگوں نے دھوپ سے بچنے کے لیے چھکری بھی اٹھا رکھی تھی بہت بڑی تعداد مطاف میں زنگے مرمر کے فرش پر دعائیں مانگتے نظر آئے سعودی حکام کے مطابق جمعہ کے دن تک سعودی عرب میں جو سولہ ملین سے زیادہ آزمین پہنچے تھے سعودی عرب کے اندر سے ہی حج ادا کرنے کے لیے حرام مکی پہنچنے والوں کی تعداد کا اعلان تحال نہیں کیا گیا سعودی حکام کو توقع ہے کہ روان سال حج میں ایک سو ساٹھ ملکوں سے بیس لاک سے زیادہ لوگ آئیں گے مزشتہ سال چودہ سو تین تاریس میں حاجوں کی تعداد کو نو لاک چھویس ہزار تک محدود رکھا گیا تھا ان میں سے برونے موقع سے آنے والے حاجوں کی تعداد سات لاکھ اکاسی ہزار تھی کرونا وپا سے پہلے دوہزار انیس میں دنیا بھر سے تقریباً پچیس لاکھ مسلمانوں نے حاج ادا کیا تھا مکم کرمہ میں معامر خاتون کو دل کا دورہ سعودی ڈاکٹر نے اوپن ہارٹ سرجری کر دی مکم کرمہ میں معامر خاتون کو دل کا دورہ پڑ گیا ستر سالہ خاتون کی حالت انتہائی پگڑ گی اس موقع پر طبی عملہ نے مداخل کی اور بزرگ خاتون کی اوپن ہارٹ سرجری کر کے اس کی جان بچائی حاج کے لیے آنے والے خاتون نے اوپن ہارٹ سرجری کے بعد اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہاں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا حاج ضائع نہیں ہوا اور انہوں نے رندی ہوئی آواز اور آنکھوں سے بہتے ہوئے موٹے آنسوں کے ساتھ خاتون نے دستیاب سخوتوں پر سعودی جو حکومت ہے اور انتظامیہ ہیں اس کا شکریہ ادا کیا کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں تیبی ٹیم کی جانب سے کامیاب آپریشن کیا گیا تھا خاتون کا دو دل کا دورہ پڑھنے سے انجائنا پیکٹریس کا شکار ہو گی تھی سعودی بزارت سیحت نے بتایا کہ مریضہ کی حالت میڈیکل سٹی کی ہارٹ لائن سرویس کے ذریعے موصول ہوئی اور زندگی بچانے والے کیس کے طور پر ان کو فوری سہولیات فاہم کی گئی کیونکہ وہ مایو کارڈیل انفیکشن کے ساتھ شدید کروزی آٹری جو تھرموبسز ہیں اس کی وجہ سے انجائنا پیکٹریس کے ذرد میں مبتلا تھی فوری طور پر سٹرنٹ دوائیں جو ہے وہ دے کر شرائن میں ان کو نصب کیا گیا اس کی صحیحت کے حالت نازد تھی جس کی بنا پر ان کو کارڈک کیئر مرکز میں تاخل کیا گیا تھا دورانے حج سن جو ہے سٹروک سے نمٹنے کے لیے دو سو سترہ بیڈ رومز اور ہزار سے زیادہ جو ہے مسٹ فینز فراہم سعودی عرب میں حج کے مناسق جو ہیں وہ کل پیر چھویس جون کو شروع ہو رہے ہیں گرمی کی شدت کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب کی جو وزارت سیحت ہے اس نے ہیٹ سٹروک کے مریضوں کے لیے دو سو سترہ بیڈز مقصوص کرنے کا اعلان کیا ہے ان میں سے ایک سو چھے سٹر بیڈز مقدس مقامات کے ہسپتاروں میں اور ایک آمر مقام کرما میں موجود ہوں گے وزارت سیحت نے مزید ایک ہزار سے زیادہ مسٹ فینز بھی فراہم کر دیئے ہیں پانی کی فوار پھینکنے والی یہ پنکیں گرمی کے دباؤں اور ہیٹ سٹروک کو جو ہے اسے نمٹنے کے لیے کارامہ ثابت ہوئے ہیں ان پنکوں کے ساتھ سیحت کی تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں اس سال حج کے دوران اتفاق سے مکہ مکرمہ اور منامہ ارفاظ اور مزلفہ میں ٹیمپریچر زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وزارت سیحت نے ہیٹ سٹروک کے معاملات سے نمٹنے کے لیے بھی طبی کارکنوں کو کورسز اور فیلڈ ٹریننگ پروگرام کروائے ہیں وزارت سیحت نے اس دوران حاجیوں کے لیے اپنے آگاہی اور تعلیمی پیغامات کو بھی تیز کر دیا ہیں حاجیوں کو گرمی سے بچاؤ اور جو سن سٹروک ہے اسے بچنے کے طریقوں کے بارے میں آگئی دی جا رہی ہے خاص طور پر حجاج کو جو ہے گرم سورج کے سامنے ڈریکٹ آنے سے گریز کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے یہ در مارا اب تک کا نیز بلیٹن ناوزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ذاتے ہم آپ سے اجازہ چاہیں گے ویڈیو کو نیک اور شیئر کرنا مت بھولے گا آپ کے قیمت وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم